انہوں نے کہا کبھی تو اپنے آپ سے بات کرنی ہے کبھی تو کرنی ہے کبھی تو کرنی ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اس کی قسمت بدل سکتی تو میری کیوں نہیں بدل سکتی یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کیلئے میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ تعلیم جاتے ہیں جو دار جہاں پر بھی بیٹھے ہیں اگر آپ کی آگا جائے گی تو بولتے ہیں آج کی مٹنگ کو کوری نری مٹنگ کے کورپنی لے پر جیسے بھارت کا کا راشپتی اور بھارت کا پردان منتری ملتا ہے تو وہ پیٹنگ اوڈینری نہیں ہوتی ہے آج میں آنے والے ٹائم بیشو کا سب سے بڑا بہتار جو چیز بننے جاری ہے اس کے بارے آپ سے جکر کروں آج میں کئی نئی رہشے کھولوں گا آج کئی نئی پردے کھولوں گا کئی نئی پرتے کھولوں گا آخری تک آپ کو بنے رہنا ہے مہسترل کی بھی آج آپ کو دکھی لوں گا کہتے ہیں کہ میں ایک لائن آپ کے بیچ میں بول سکتا ہوں اگر آپ کی تھوڑی سی بھی تمنہ آپ کی تھوڑی سی بھی تمنہ اور تھوڑی سی بھی تیاری ہے تو مشن شپٹمبر میں آپ کو سپلتا دلانا میری جواب داری ہاں جس کی نہ کوئی تمنہ ہے نہ کوئی تیاری ہے وہاں سے تو فری رہنے کی باری تو بلکل آج بہت بڑے بزنس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ڈائریک سیلنگ کی جو ابھی تصویر بدل رہی ہے ایکچولی میں آپ لوگ آر سیم کو بہت ہلکے میں لینے کے عادی ہو گئے ہیں اور ڈائریک سیلنگ کو بھی بہت لائٹ میں لینے کے عادی ہو گئے ہیں کیونکہ جب ایک عبستہ میں زیادہ دنوں تک جی لیتے ہیں تو ہمارا مائنڈ کی سٹیٹ بیسی بن جاتی ہے لیکن ابھی اس کی تصویر بدل رہی ہے یہ انڈسٹری چمک رہی ہے اور جب کوئی انڈسٹری بہت بڑی ہوتی ہے تو آپ کے پاس دو مکلب ہیں یا تو اس انڈسٹری میں آپ ستارے بن سکتے ہو یا اس انڈسٹری میں رہ کر بھی آپ بیچارے بن سکتے ہو میں ایک ایک ساتھی کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں یہ انڈسٹری آپ کو ستارہ بننے کا موقع بھی دے رہی ہے میں کیول آر سیم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں یہ ستارہ بننے کی بات موقع بھی دے رہی ہے اور بیچارہ تو آپ اپنی مرچی سے بنتے ہو ایسا کمانا ہی بڑی بات نہیں ہے اپنا نام کمانا اجت کمانا پحچان کمانا پیار کمانا سرکچ کمانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہ سارے موقع یہ پلیٹفوم آپ کو دیتا ہے یہ سارے موقع اپ لیٹفوم آپ کو دیتا ہے اگر میری بات کو آپ سمجھ رہے اگر آپ سمجھ رہے ہو تو وقت بدل رہا ہے وقت بدل رہا ہے آپ بدلو یا مت بدلو وقت بدل رہا ہے آپ اگر ابھی کھوڑی سی کمائی کی وجہ سے اپنے کمفرٹ جون میں آگے ہوں تو بہت گاٹے میں رہا ہوں آپ کو اپنا کوئی ڈر ہے تو اس کو چھوڑنا ہے نولیج کے بارٹ کو بڑھانا ہے اور پرچم بنا کر بھارت میں ستارہ بن کے چمکنے کے لئے تیار ہو جانا ہے پیسے تو کروڑوں کماؤگے لیکن کروڑوں سے بھی کروڑوں کچھ اور چیزیں بھی کماؤگے اس لئے اب اپنی اس پرانی مانسکتہ کو پرانے طور طریقوں کو پرانی عادتوں کو اگر آپ چھوڑ دھوگے تو آپ کی زندگی بلے 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 ہے کیونکہ بزنس اب 2G نہیں 5G بننے جا رہا ہے اور 2G بھی باٹ میں 4G کے ڈاٹا جاتے نہیں ہے جیسے آپ کا اگر موبائل 2G کا ہو تو 4G کا کوئی ڈاٹا اس میں نہیں جائے گا 5G کا تو سوال ہی نہیں ہے لیکن اب 5G کا جمانہ آگیا ہے تو آپ اپنی سوچ کو بدل دو آپ کے ستارے بدل جائیں جب سے 2016 میں بھارت میں قانون گائیڈ لائن بنی تب سے اس انڈسٹری کے ستارے بلند ہو گئے تب سے لگاتا روتا جا رہا ہے اب جب سے 2019 میں قانون بن گئے یونیورسٹیوں میں بڑھائیاں چلو ہو گئی اس کے لئے سیکنٹ یونیورسٹیاں کرنے لگ گئی ایم بی اے کے کورس میں یہ پڑھائے جانے لگا سکول کولیجوں میں یہ کمپسٹری سبجیک میں آنے کی تیاریاں چلنے لگ گئی نیتی آیوگ آج آج سب ہر کوئی اس انڈسٹری کے بارے مسئلہ دے رہا ہے ہر کوئی ہر کسی کی امید اس انڈسٹری پر ٹکی ہوئی ہے پوری بھارت کی پکچر ابھی پوری طرح سے بدل رہی ہے پوری طرح سے بدل رہی ہے آپ کو اپنی جوتے میں رکھے آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ بڑی باتیں صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ کا دیکھنے کا دائرہ آپ کی تیم ہوتی ہے آپ کے دائر دیکھنے کا دائرہ آپ کی سوچ ہوتی ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے اس کو کچھ اور نظر آتا ہے اور جو نیچے کی تلہتی پر ہے اس کو کچھ اور نظر آتا ہے ہے سب کچھ سیم لیکن نظر الگ الگ آتا ہے میں پہاڑ کی چوٹی پر ہوں پورے ہندوستان کو دیکھتا ہوں سب ٹیماوں سے میلتا ہوں کمپنی کے اندر کی باتیں جانتا ہوں ڈائریک سیلنگ کی اتیاس کو جانتا ہوں دیکھوں کی توڑے توڑے یاریوں کو جانتا ہوں پورے بھارت میں سب سے بھی تبھی پہلے بھارت جب 2011 کے پہلے کی بات ہے بھارت 120 میں نمبر پر تھا پھر ابھی تھوڑے دنوں پہ لیں پتہ کیا سول میں نمبر پر تھا پھر تھوڑے دنوں پہ لیں پتہ کیا باروے نمبر پر آگیا ابھی گروہ کے معاملے میں بھارت آگے نکل رہا ہے ساری ایجنسیاں اور بڑی خبر بڑی خبر کہ بھارت نمبر ون بن گیا ہے پورے وشو میں سب سے بڑا ترنوبر کرنے والا کنٹری بن گیا ہے وہ بھی آپ کو ملنے والی ہے کی بھارت چوشہ بھی میں نے جتنی بھی بھوٹو دکھائی ان میں زیادہ تھا یوہا تھے سب چالیس سے کم کے تھے اور یہ یوہا لوگوں کا دیس ہے میں کہوں تو بھوکے شہروں کا دیس ہے اور جب دوسری طرح کے کام دندے بند ہو رہے ہوں اور ایسے میں آپ کا بزنس آگے بڑھ رہا ہو اور بھارت وشو گروہ بن کر ہائیس ترنوبر کرنے والا کنٹری بن رہا ہو اور ایسے میں آرسیم کی کیا پوزیشن بنتی ہے اور آرسیم کیا کر سکتا ہے آج وہ ڈی اے نے کمپنیاں اندر کی باتیں نہیں بتاتی ہے دنیا چمک دمک دکھاتی ہے لیکن میں آج آپ کو آرسیم کا اصلی ڈی اے نے بتا رہا ہوں کہ آرسیم کہا تک جا سکتا ہے آرسیم کیوں نمبر بن بن سکتا ہے آرسیم کیوں آپ کیا بنتے ہیں وہ فیصلہ آپ کا ہے اور آرسیم کی طاقت میں آج آپ کے بیچ میں رکھ رہا ہوں آرسیم کے پاس کسی بھی ڈائریکٹ سیلنگ میں سب سے زیادہ کم پروڈکٹ آنے کے کار کھانے ہیں چاہی وہ آسام کے ہو چاہی وہ اترہ کنڈ کے ہو چاہی بھلوڑا کے ہو چاہی اور جگہ کو ہائی ایسٹ فیکٹری ہائی ایسٹ انڈرسٹری ڈائریکٹ سیلنگ میں انڈیا میں تو آرسیم کے پاس ہے لگاتار گروہ کا کنٹینو گروہ کا گروہ کے اوپر گروہ کا اور مارچ میں تو پچاس پرسنٹ کی گروہ کا آگڑا آرسیم کے پاس ہے سب سے بڑی کمپنی ہونے کا گورو آرسیم کے پاس ہے سب سے بڑا ہونے کا گورو آرسیم کے پاس ہے سب سے بڑا سسٹم ہونے کا گورو آرسیم کے پاس ہے آگڑوں کے ساتھ ہم بیشت ہے وزن کے ساتھ ہم بیشت ہے اور یو پریبارتن کی جو آنڈیا آ رہی ہے اس آنڈی کو ساید اپنا پہچان باؤ لیکن ان آنڈیوں سے کوئی بچ نہیں پاک کوئی نہیں بستا ہے جب یہ آنڈیا آتی کوئی نہیں بستا ہے اپلاوں نے رہی ہے پہ اپلا کوئی رکھل ہو گیا، موشینری ہو گیا، موپیل ہو گیا، слوال کیوں۔ ف zeg سے موشنگ ساب سے بڑی، کیونکہ یہ انڈرسٹری دھوم بچا رہی ہے اور اس کی رفتار کو روکنا اب ناممکن نہیں اسمبگ ہے لیکن اب سمجھنے کی بات ہے اب آپ کے جاگنے کی بات ہے اب آپ کے سمجھنے کی بات ہے اس بزنس میں انٹری سب کو ہے انٹری سب کو ہے یہ میرا تین ہے اولمپک نہیں ہے یہاں کسی کو روکا نہیں جاتا سب کو انٹری ہے لیکن اس میں جیتے کون ہے وہ ایک بوڑن ہے کروڑوں کی بھیڑ میں سے جیتنا دم کھم کا کھیل ہے اب کیا اتنے ہیجی میں اتنی مشکلیں کہاں سے آتی ہیں نمبر بڑن پہلا کام ہے دکان بدلنی آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے دکان بدلنی ہے لیکن امانداری سے بولتا ہوں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ابھی دکان بھی نہیں بدلی کہ وہ جوائننگ بدلنی ہے یا جوائننگ لیے دکان کا بدلتا مانا جائے گا کہ جب آپ کے گھر میں دوسرے سامانہ نہ بدل جائے 90% لوگ یہیں فیل ہو جائیں کہ ابھی وہ بجار کے سامان لاتے ہیں کسیمت بدلنے کا دروازہ نہیں بدل گیا دوسرا کھریداری کے سامان بدلنے جو آرسیم میں آگیا وہ آرسیم کا ہونا چاہتے ہیں تیسرا 100% پروڈکیوٹ تیسرا سنگت بدلنی ہے کیونکہ ہم محول کی پیداوار ہیں ہم کوئی ٹاٹا پڑلا کی اولاد نہیں ہیں اور اگر ہم پرانی سنگت میں رہیں گے تو لوگ بھی پرانے ہی بنے رہے گی جب تک ہماری سنگت نہیں بدلے گی تب تک ہماری رنگت نہیں بدلے گی جس طرح کی سنگت میں آپ رہیں گے اگر آپ کو امیر بننا ہے تو امیروں کی سنگت میں رہنا پڑے گا اور کامیاب بننا تو کامیاب کی سنگت میں رہنا پڑے گا کیونکہ آپ کیا ہو سمسان میں جاتے ہو میں ہوں آپ ہو تو ہمارے خیال سمسان جیسے ہو جاتے ہیں اور سمسان سے سسال چلے جائے تو پھر خیال بدل جاتے ہیں پھر سینیما اور چلے جائے تو پھر خیال بدل جاتے ہیں پھر آرسیم کی میٹنگ میں آئے تو پھر خیال بدل جاتے ہیں یعنی آپ کے خیال محول کے حساب سے بنتے ہیں اور آپ اگر کمزور گریب اور مجبور لوگوں کی سنگت میں رہیں گے تو آپ کے خیال یا اٹھا پٹا کرنے والے تو ایسے ہی بننے والے ہیں سنگت بدلنے باقی بہت ایجی کام ہے دکان بدلنی ہے سامان بدلنے ہیں سنگت بدلنی ہے اور یہ بہت گریٹ کتاب ہے یہ کتاب پشت طور پر سمجھاتی ہے کہ you spend آپ پانچ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ سمیں بتاتے ہو آپ کی جنم پتری میں لگ جاتے ہو اب آپ ہی چھیک کرو کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہو یا آپ کا ہاتھ نیچے زیادہ ہے اوپر زیادہ ہے آپ کا بلکل میں کامیابی کی چابیاں دے رہا ہوں سسٹم بدلنا ہے کیونکہ اپنے سسٹم سے کامیاب نہیں ہوتے مجھے بلبیر سین کی بات بہت یاد آتی ہے میں نے کہا میں اپنا دماغ لگاتا ہی نہیں ہوں میں نے کہا میرے دماغ سے تمہیں موپیاں بھیجتا تھا میری دماغ سے تمہیں اٹھو چلاتا تھا اگر میرا ہی دماغ سے کامیابی آنی ہوتی تو پھر میرا دماغ سے تو میرے دماغ سے سب کچھ کر کے دے گیا اب کیونکہ اپلائن کا دماغ لگاتا ہوں کیونکہ اپلائن جب کہتا ہے تو میں ہنڈیر پرشنٹ بھولو کرتا ہوں اور وہ لگانتا ہے اور روک لیتا ہے سسٹم بدلنا ہے اور سنسکار بدلنا ہے کیونکہ ہمارے سنسکار گریبوں کے ہیں ہمارے سنسکار ٹاٹا بھلا کے نہیں ہیں ہم راجہ بن کے کام کرنا نہیں جانتے ہم سینہ پتی بن کے کام کرنا نہیں جانتے ہم سینک بن کے کام کرنا نہیں جانتے ہم مزدور بن کے کام کرنا جانتے ہیں اور مزدور بن کے کام کرنا کر کے راجہ بن نہیں سکتے سنسکار بدلنے سے آپ کی دنیا بدلتی ہے اور سوچ بدلنی ہے ہم سبھی محول کی پیداوار ہیں محول کا چناؤ اگر ٹھیک کر لیا تو کامیابی تو خود بخود آ جائے گی اور کوئی بھی سپلتا کا نہیں پا دو بار ہوتا ہے کوئی بھی سکنٹا کا ایک بیتر میں باہر میں اگر بیتر کا آپ کچھ کرنی پا رہے ہو تو پہلے کچھ اچھی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے اچھی سنگت کرنے کی ضرورت ہے اچھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے اور صحیح گروہ کو سمرکت ہونے کی ضرورت ہے آپ کی بیتر کی دنیا پہلے بدلے گی پھر باہر کی دنیا بعد میں بدلے گی کسی تو کب بدلے گی جب آپ کی دکان بدلے گی آپ کے سامان بدلے گی آپ کی سنگت بدلے گی آپ کا سسٹم بدلے گا آپ کی سوچ بدلے گی ستارے خود بخود بدلے جائیں گے اور پھر نیٹورک بڑھے گا وزنس بولیوں بڑھے گا سب کچھ پڑھے گا پھر یہ کھول ہوگا تو آر سیم تو اپنے آپ میں یونک ہے آر سیم کا ڈی ای نی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کروڑوں بھارتیوں کے لیے بنائیں پورے بھارت کے ہر کونے میں جو جا سکتا آر سیم پورے بھارت کے دن سے پڑھا لکھا ہنپڑ پار ٹائم فل ٹائم گاؤں ڈھانی کھیڑا بھارت کو بھارتی آدار پر دینے کو پی ہوگی سواسے وردے کو عاجب قیمت سب ترے کی باتیں مین بات سمجھ نہیں کی اگر آپ کو یہ سمجھ میں آگیا 75 پرسینٹ بھارت کی جو پوپلیشن سیونٹی فائی پرسینٹ یہ یہ میں سرکار کے دو ازار گیارہ کی جنگرنا کے آگڑے بتا رہا ہوں سیونٹی فائی پرسینٹ پوپلیشن جو کی کم پڑی لکھی ہے بھارت کی 75 پرسینٹ جنسنگیاں کم پڑی لکھی اور اس کم پڑی لکھی جنسنگیاں کو سرکاری یا پرائیویٹ ڈھوڑیاں نہیں مل سکتی یا ملنے کے چانسز نہیں ہو سکتی انکی لیے اگر پورے بھارت میں کوئی نمبر بند سسٹم بنا ہے انکی لیے کوئی پروڈک بنے ہیں انکی لیے کوئی پلان بنا ہے انکی لیے کوئی سنگت بنی ہے انکی لیے کوئی طریقہ بنا ہے اس طریقے کا نام ہے آرسی ہے اوپر اوپر کی چمک دمک تو کوئی دکھا سکتے ہیں لیکن اس پورے بھارت کو کور کرنے کی طاقت کوئی چیز رکھتا ہے اس کا نام آرسی ہے میں ہماری ستر پیشنٹ پرتی سے دنسنگیاں گاؤں میں رہتی ہے جہاں پر کوئی نئی فیکٹریہ نہیں لگ سکتی جہاں پر کوئی نئے کار کرنے نہیں لگ سکتے ان کو کور کرنے کی طاقت اگر کسی سسٹم میں ہے تو اس کا نام آرسی ہے میں کیونکہ ان گاؤں ڈھانی میں جہاں پر ہمیجن فیلپ کارڈ نہیں جا سکتا جہاں لیل کی پٹرییاں پوسٹو پیش نہیں جا سکتے وہاں پر کیولا آرسی ایم ہی جا سکتا ہے اور آرسی ایم ہی ان کو گلے لگا سکتا ہے اور 90% لوگ ہمارے ہاں پر کم انکم میں جیتے ہیں 15,000 سرکاری کی آگڑوں کے مطابق پریوار کی انکم ہی جن کے 15,000 50% لوگ کی کیسے گجارہ چلے ان کا سارا بننے کی طاقت آرسی ایم کے پاس ہے بھارت کی رگ رگ اور نسمنس کو اور یہ پانچ کروڑ گاما اور دور آرسی ایم نہ کیولا ہماری بلکی پورے بھارت کی تصویر اور تقدیر بدل سکتا ہے بس آپ کو ذمہ داری لینے کیلئے تیام آپ کو اپنی تقدیر نہیں بھئی جو کمپنی ایک پروڈٹ سے 600 تک پہنچ سکتی ہے وہ 6,000 تک بھی پہنچے گی جو کمپنی ایک دکھے سے پورے بھارت میں پہنچ سکتی ہے وہ اور آگے بھی پہنچے گی بھی آج بلکل آج کمپنی کی تیاریوں میں بات کریں تو چاہیے ریسٹ ڈیولوپینٹ پروڈکشن والیٹی کنڈرول منیزمنٹ سب کچھ تو تیار کر دیا کمپنی نے اب تو ہمارا کام ہے یہ نیٹورک بنائے ہو نیٹورک کا وکاس کریں یہ تو ہمارا کام ہے اور آرسی ایم نمبر ون لیکن اب آتی ہے بات سب چیتیں فکش ہے پروڈک ​​فکش ہے پلاان فکش ہے پرایس فکش ہے سیوائیں فکش ہے لیکن ہم الگ الگ bef اور ایک پڑک ہیئے ہیں اور یہ دنیا کی کام ہے ہیں آبات پاست آ جائے گی اور وہ وہ سب سے بڑا پروڈکٹ ہے آپ اور ہم وہ سب سے بڑا پروڈکٹ ہے آپ اور ہم اور اس کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے گزران بدل دو سامان بدل دو سوچ بدل دو سسٹم بدل دو ستنسکار بدل دو سب بدل دو اور اپنے مائن سے کو بدل دو آپ بدلو گے آپ کی دنیا بدل دے گی ہم سبھی محول جیسے میں جییں گے ویسے تو اپنے کو جیت کے محول میں رکھو اگر آپ جیتنا چاہتے ہو تو ڈر کے محول میں نراسہ کے محول میں آپ کبھی جیت نہیں پاؤں کتنی بھی میند کرلو گے تو نہیں پاؤں گے آپ جیت کے محول میں اپنے کو بدع کر رکھو جیت آپ کی ساتھی بن جائے گی بڑی سوچ کے محول میں رکھو بڑی زندگی آپ کی بن جائے گی یہ ایکزامپل ہے ہمارے بیچ میں پرلاج جی نے وہ کر کے دکھایا یہ جیت کے محول میں رہے انہوں نے دگان بھی بدلی سنگت بھی بدلی سوچ بھی بدلی بینا پڑے لکھے سے پڑے لکھوں کی زندگت کی کمپیوٹر نہیں جاننے والوں سے کمپیوٹر کے ماسٹر بن گئے ٹیکنالوجی کے ماسٹر بن گئے سب کچھ جنہوں نے بدلا تو ان کی قسمت بھی بدلی ان کی سوچ بھی بدلی آپ کو اپنے آپ کے ساتھ صرف ایک بات کرنی ہے اگر یہ آٹھ روپے روز کا آدمی پندرہ لاغ روپے میں نے کم آ سکتا ہے تو کم سے کم کبھی تو اپنے آپ سے بات کرنی ہے کبھی تو کرنی ہے کبھی تو کرنی ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اس کی قسمت بدل سکتی تو میری کیوں نہیں بدل سکتی یہ سیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سیکھ سکتا یہ بدل سکتا تو میں کیوں نہیں بدل سکتا اس کی سنگت بدل سکتی تو میری کیوں نہیں بدل سکتی میں کیوں پرانی دنیا میں جینا چاہتا ہوں میں کیوں پرانی دنیا کے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں اگر اتنے لوگوں کی بدلی ہے اتنے لوگوں کی بدلی ہے کس نے لوگوں کی بدلی ہے کس نے لوگوں کی بدلی ہے تو آپ کی بھی بدل سکتی ہے بس گاڑی اگر بڑھ رہی ہے اور آپ نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس تو سوال کھڑے ہوتے ہیں اس محقے کو پکڑ لیا تو زندگی اور کامیان بھی دنوں محقہ رہے ہیں اور محقہ ہے świeμی سیپٹیمبر اینی 번째 اس کا لقشے بناو اور ایمانداری سے بناؤ لکشے بناؤ ایمانداری سے بناؤ اگر ہمارے لکشے بنانے میں بے ایمانی آگئی تو پھر بھگوان تو ملے الگ ہو جائے گا کیونکہ بے ایمان کے ساتھ بھگوان نہیں رہے گا ایمانداری سے جو لکشے آپ پراب کر سکتے ہو اس کو بناو اور اس کو پراب کرو اس میں کوئی بدلے نہ بدلے کوئی بھرہ نہیں کرے لیکن لکشے بنا کے اس کو حاصل کرو وہ آپ کا پروپر روڈ میں بناو اس میں ایکسٹرہ مدد ملے گی آپ کو اس کتاب سے ایکسٹرہ مدد ملے گی اس کتاب سے اس کتاب سے کام کرنے کا طریقہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں لوگوں کو کتاب پہلے بھانٹ دو اور واپس لینے چلے جاؤ اور لوگوں کو صرف اتنا سا بولنا ہے کہ بیماریوں کو چھوڑا نیکھا پروڈیکٹ آگیا ہے اور اس کتاب میں پوری جانکاری آپ دیکھ لو میں آپ سے واپس ملنوں گا کتاب مجھے واپس لے کے جانی ہے آپ کتاب واپس مانگنے جاؤ گے کتاب کے بعد سوڑر ہوگا جیسے جنز کتاب دیکھ کے ویسلے لکھتے ہیں آپ کے اگرانگوی کتاب دیکھ کے ویسلے بہت شاندار کتاب ہے انڈیا کرنجی دونوں میں ہے سارے پروپرمان سب کو دے رکھے ہیں اس کتاب کی جیسے بھگوان کی ازار بھجائیں ہوتی ہے آپ کی بھی کتابوں نے بھی بھجائیں بڑھا لو آپ کا کام یہ اکھیلہ کر دے گا اور اس سے بچے تو ڈاکٹر میڈ کا ویڈیو پھر بچے تو ٹریننگ ہے یہ ایک ٹیم میں کام کر رہی ہے ابھی اسی ٹیم کا سلویشن کر گیا ہوں چالیس پرسنٹ کی گروہ جون میں لیوں یہ سب گروہ لے رہے ہیں یہ سب گروہ کے چہرے ہیں اور اب میں بات کرتا ہوں آپ کی کامیاب آپ کی کامیاب یہ تو میں نے خوروں کے ادارم دیئے لیکن اب میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اگر آج اس پرگرام میں بیٹھے ہوئے ہر ویٹتی کو ہر ویٹتی کو ہر ویٹتی کو اگر کامیابی کی گارنٹی گارنٹی لکھت میں چاہیے تو ایک چیز کی نمیداری لگنی پڑے گی اور اس کا نام ہے سیلیبریشن آپ جس دن اپنی ٹیم کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا سیلیبریشن کرنے لگ جاؤ گے آپ کی بڑی بڑی کامیابیوں کا سیلیبریشن اپنے آپ دنیا کریں نہ باشر دینے سے کام ہونے والا ہے نہ کیان بہتنے سے کام ہونے والا ہے نہ میٹنگیں لینے سے کام ہونے والا ہے کام ہونے والا ہے سیلیبریشن آپ سیلیبریشن کر سکتے ہو اگر گولڈ لیبل کا آدمی سیلیبریشن کرے گا تو وہ ٹیکنیکل جانے کی گارنٹی ہے ایک سیلیبریشن سے نہیں جائے گا دو چار پانچ سیلیبریشن کرے گا ٹیم کے بلکل اور ٹیکنیکل کرے گا تو اگلے لیبل پر جائے گا باقی اور فلکل گارنٹی سے بول رہا ہوں میں اداران کی صحیح بات کر رہا ہوں پر اندوستان کو دیکھتا ہوں اس سے بہت سمجھ کے بات کر رہا ہوں یہ رولٹی اچھیور اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ ایک بار کی رولٹی لیں بعد میں تو خیل نام کی رولٹی اچھیور ہے رولٹی اچھیور تو نام کی یوار ہے دوبارہ رولٹی آپ کے لئے سپنا ہی ہوتی ہے اس کا کرنے کی پہلی رولٹی اپنے جگار تگار سنگ لی جاتی لیکن یہ بندے کے ساتھ بھی یہی بات تھی میرے کو پھون آیا خوب نیکیٹیو باتیں سب ملٹی بلٹی باتیں محنت خوب کر رہا ہوں مٹنگیں خوب لے رہا ہوں یہ خوب کر رہا ہوں یہ خوب کر رہا ہوں میں نے کہا جو کرنا چاہیے ہو نہیں کر رہا تم ٹیم کو سمان اتنی کر تم ٹیم کا سیلیبریشن نہیں کر رہے ہو تم ٹیم کو آگے نہیں بڑھا رہے ہو تم سے بزنیس ولم مانگ رہے ہو اور سیلیبریشن چالو ہوا چوتھا سیلیبریشن ہوا ٹیکنیکل ہو جائے دیکھو چھوٹے چھوٹے بیگنر کا سیلیبریشن کیا دائی ازار کا سیلیبریشن کیا میں کچھ سیمپل دکھا رہا ہوں سارا نہیں دکھا رہا ہوں یہ سیلیبریشن کا پہلنا دائی ایمنٹ کلپ کا سیلیبریشن کیا دائی ازار کچھ سو لیوں کا سیلیبریشن کیا ایک ازار کا کیا چھے پیس کا کیا اس سیلیبریشن کا پرنام ہے کہ آج یہ کنٹینیوم ہر سیلیبریشن کا مطلب ہے تھرٹی پرشن کی گروہ سیلیبریشن کا مطلب ہے گول پوشٹ اور گول اگر دکھے گا تو آدمی گول ٹھوکے گا تو آپ میں سے جو بھی رولٹی ہے شیور اس کو جیسی بھی مدد چاہیے میں مدد کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ اپنی ٹیم کے ایک مہنے میں دو سیلیبریشن سیپٹیمبر میں کرنے کی جمعیداری لے لے اور سیپٹیمبر میں پین مددنے کی تو تین کی جمعیداری لے 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 آپ کی پین مددنے کی گارانٹی سٹامپ پر لکھیوں میرے سے لے لوں آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابی کو سیلیبریٹ کرو گے ان دوستان آپ کی بڑی بڑی کامیابی اور مشن سیپٹیمبر کے لئے آپ کو ایک اور جادو دے رہا ہوں چھے پیس گاما حریدون پر پورے دنبر کی اینڈی پی ہو رہی ہے پورے فل دے کی اینڈی پی لنچ دن کے ساتھ لنچ اور ٹی بریک کے ساتھ دیجٹرل اینڈی پی ہو رہی ہے آپ چھے پیس گاما حریدون کرو اور پورے دنبر پی دے رہا ہوں فوکس کرو پروموشن کرو اور سیلیبریشن کرو آپ کا فوکس کلیر ہوگا تو آپ کی ٹیم کا فوکس بھی کلیر ہو جائے گا پورے انجن جدر جائے گا ڈبے ادھر ہی جائیں گے آپ اپس میں جو بھی آپ سے آگے نکلا ہے ان میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے ان کا فوکس ریزن اور ویزن کلیر ہوتا ہے ان کا فوکس کلیر ہوتا ہے ریزن کلیر ہوتا ہے ویزن کلیر ہوتا ہے اور آپ کا بھی فوکس کلیر کرلو آپ کی زندگی کا بھی کھایا پلٹ ہو جائے گا میں ٹی سی جی کا فوکس کلیر تھا تو کروڑوں لوگ آئے چلے گئے پر ان کو دیکھے گئے کوئی کچھ نہیں لکھے گئے ان کو تو سب دیکھے گئے کیونکہ ان کا فوکس کلیر تھا اسے ٹرین کا فوکس کلیر ہوتا ہے کہ مجھے ڈلی سے بمبی جانا ہے تو کئی سواریاں بیچ میں اترتی ہے لیکن اس کو بمبی تک سواریاں پوری ملتی رہتی ہے آپ کا فوکس کلیر رہے گا کہ مجھے ٹیم کا سیلیبریشن کرنا ہے تو سیلیبریشن کے جادو سے اب آپ کیا کیا سیلیبریشن کر سکتے ہو اور سیپٹیمر میں کیا کیا کر سکتے ہو سب سے پہلے آج قسم کھالو آپ میں سے بہت سارے دو پک اپ سینٹر والے ہیں بہت سارے وانڈر کیک والے ہیں ایک تاریخ کو اتیاس بدل دیں اس بار کی ایک تاریخ کو آخری تاریخ مان کے پوری ٹیم کے ایک ایک بچے کی خریداری ایک ہزار سے لے کر جتنے کی وہ کرتا ہے پر ایک بچہ بھی چھوٹا تو سرکسہ چکل ٹوٹا جو خریداری کر رہا ہو ایک تاریخ کا بل کرنا چاہیے اور اس کا سیلیبریشن چار پانچ تاریخ تک کر دو ایک تاریخ کی اور ایک تاریخ کو آپ کے پیو سی پر کوئی چھوٹی موٹی آفر دینی ہے تو وہ دے دو آپ چیل پیل بنانے کی جو تاریخ ایڈوپٹر نے کرو لیکن ایک تاریخ کو اگر آپ نے اپنے بزنس کا 50% حصہ کر سکتے ہو تو آپ کا پورا مہینہ بدل جائے گا اور ایک تاریخ کو احتیاس منا لیا تو جنگی کا احتیاس بن جائے گا سیپٹیمر کا احتیاس بن جائے گا ایک تاریخ پرچیجن دے اس پرچیجن دے کو بڑا کر دو اس میں ڈائمنڈ کلپ کی بات مت کرنا پھر پھر تھوڑے سے لوگوں کی بات کر کے لے جاتے ہیں جو کرے وہ ہزار کا کرے دائی ہزار کا کرے ڈائمنڈ کلپ کرے پھر نہیں میں تو ڈائمنڈ کلپ کراؤں گا اور ٹیم میں ہزاروں لوگوں کی اب بات کرتے ہو پاس لوگوں کی ملکہ وہ سمجھداری کوئی تاک میں رکھ رہتے ہیں آپ کا کام ہے ٹیم کا جیادہ سے جیادہ لوگ اگر چناؤ جیتنے ہیں تو سب کے ووٹ پڑھنے چاہیے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے کو تو بڑیا بڑیا لوگوں کے ووٹ چاہیے چناؤ جیتنا ہے تو ایک تاریخ اور اگر آج ایک تاریخ کو آپ کی ٹیم میں سے جو بھی ساتھی میری مدد چاہتا ہے اس کیلئے میں تیاروں اور ایک تاریخ کو اپنے اتیاس بدل لیا تو آپ کی کامیابی کا اتیاس بدل جائے گا آپ کی ٹیم کو ابھی سے الٹ کر لو آپ کی تیاریاں ابھی سے بڑی کر لو ایک تاریخ کو اتیاس بدل دالو اور ایک تاریخ کو خردی کرنے والوں کا تین کو کرو چار کو کرو پاچھ کو کرو وہ ایک تاریخ کی شام کو تو بزنس کی کلوجنگ ہو جانے چاہیے ایک تاریخ کو ایک تیس تاریخ سمجھ لو ایک تاریخ کو تیس تاریخ سمجھ لو ایک تاریخ کو مینے کی آخری تاریخ سمجھ لو ایک تاریخ کو پرچیزنگ لی کا پہر کھڑا کر دو ایک تاریخ کو ٹیم کی ایک ساتھی میں محول کھڑا کر دو آپ نے محول منا دیا جو لیڈر چناؤ کا محول منانا جانتا ہے لیڈر محول منانا جانتا ہے تو جیتنا بھی جانتا ہے یہ آپ نے کر لیا تو ایک بات دوسری بات یہ سیلیبریشن ہونا چاہیے بیگیسٹ ایک تاریخ والا ہوگا پھر آ جاؤ وائٹل کے لیول پر جتنے بھی دس تاریخ تک نئے وائٹل کرتے ہیں ان کا سیلیبریشن کر دو پندرہ تاریخ تک نئے ڈسپلی وال کھلتے ہیں ان کا کر دو نئے ڈائیمنٹ کلپ کرتے ہیں ان کا کر دو دس تاریخ تک کا کلوجنگ کر دو سٹار ڈائیمنٹ کلپ دس ازار دائی ازار ایک ازار تو یہ پینے بدلنے کی تیاری ہو جائے گی یہ دس تاریخ تک کا کرو پہلی کلوجنگ ایک تاریخ ہو دوسری کلوجنگ دس تاریخ ہو اور تیسری کلوجنگ آپ کا پچیس تاریخ ہو تو یہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا سپلتا اگر آپ نے ان کی جمعہ داری لے لی اور ساتھ میں چھ پیس گاما اوریدول کی جمعہ داری لے لی لڈی پی کی جمعہ داری لے لی تو آپ کی کامیابی آپ کی مٹھی میں آ جائے گی اور آپ کامیابی کا تاجمیل کھڑا کریں گے آپ کا نیٹورک بھی بڑا ہو جائے گا آپ کا بجیس ونیوم بھی بڑا ہو جائے گا اور لیڈر بھی ڈبلپ ہو جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا اب میں اپنی طرف سے اب میں چاہتا ہوں کہ کون ساتھی آج آگے بڑھ کر سپٹیمبر کی اپنی گوشنائے کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہے کہتے ہیں کہ بہدر کب کسی کا آسرا اور احسان لیتے ہیں اور تو وہی کرگجرتے ہیں جو وہ تھان لیتے ہیں تو جس میں بھی یہ مضبوطی ہے جو بھی شیر دل ہے وہ آج بولنے کا حق رکھتا ہے